نمسکار میں ہوں آپ کا دوست آشتوش اور کورونا سے جڑی تمام دیش اور دنیا کی خبروں کے سفر شروع کرنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تو چلیے شروع کرتے ہیں ہمارا آج کا سفر کورونا وائرس کے بڑھتے سنکرمند کے بیچ جہاں ایک اور پورے دیش میں سوشل ڈسٹینس کی اپیل کی جا رہی ہے اس بیچ دلی کے نظام الدین استیت قبلی کی زماعت کے مرکز سے قریب پندرہ سو اٹالیس لوگوں کو باہر نکالا گیا ہے مکہ منتری اروند کیجریوال نے بتایا کہ مرکز سے نکالے گئے لوگوں میں سے چار سو اکتالیس میں کورونا کے لکشن دیکھنے کو ملے ہیں کیجریوال نے بتایا کہ مرکز ماملے میں دلی سرکار نے سوموار شام کو ہی ایف آئی آر درج کرنے کے لیے اوپرا جیپال کو لکھ دیا ہے مکہ منتری اروند کیجریوال نے کہا ہے کہ کسی ادھیکاری کی اور سے کوئی لاپروائی پائی جاتی ہے تو ان کے خلاف بھی کاروائی کی جائے گی کیجریوال نے کہا کہ یہ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ جو لوگ اس کائرکر میں شامل ہوئے انہیں سنکرمیت ہونے کی سمبھاونہ تو ہے ہی ان کے سمپرک میں آئے لوگوں میں بھی اس کے فیلنے کا خطرہ ہے دلی میں ابھی تک سامنے آئے کورونا کے ستانوے پوزیٹیو کیس میں سے چوبیس مرکز کے ہیں مرکز معاملے میں مکہ منتری نے ناراضگی جتا تو کہا کہ جب سارے مندر مسجد گردوارے بند ہیں ایسے میں اس طرح کی حرکت کیوں کی گئی اگر ہم گیر ذمہ داران حرکت کریں گے تو بہت پریشانی ہوگی شیعہ سینٹرل وقف بورڈ کے ادھیکش وسیم رزوی نے کہا کہ کچھ کٹھرپنتی مسلم پردان منتری نریندر موڈی کے کورونا وائرس کو نیانترت کرنے کے پریاسوں کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ اگر اس کے کارن کوئی موت ہوئی تو اس کے لیے ذمہ دار لوگوں کے خلاف کاروائی کی جانی چاہیے لیکن کچھ کٹھرپنتی مسلمان موڈی جی سے دشمنی رکھنے کی وجہ سے اس لوگ ڈاؤن کو وفل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اب تک کورونا وائرس سے جھارکنڈ سرکشت مانا جا رہا تھا لیکن منگلوار کو یہاں بھی ایک محلہ میں کورونا وائرس کے سنکرمن کی پسٹی ہوئی ہے کورونا وائرس کے مریض کی پسٹی ہونے کے بعد پورے جھارکنڈ میں ہڑکم مچ گیا ہے سواست محکمہ ہائی الٹ پر آ گیا ہے راج کے سواست سچیو نتین مدن کلکرنی نے رازدانی رانچی کے ہندی پیڑ علاقے میں مسجد سے پکڑی گئی ملیشہ کی مسلم محلہ میں کورونا وائرس سنکرمن کی پسٹی کی ہے بتایا گیا ہے کہ جھارکنڈ کی رازدانی رانچی کے ہندی پیڑی علاقے میں بیتے دن بڑی مسجد سے 18 ویدیشی مولویوں کو پکڑا گیا تھا جس میں کورونا وائرس سے سنکرمنت محلہ بھی شامل تھی یہ محلہ تبلیقی جماس سے جڑی ہوئی ہے کورونا وائرس کی وجہ سے جہاں سبھی پریشان اور ڈرے ہوئے ہیں وہی سلمان خان کے پریوار کو لے کر ایک شاکنگ خبر سامنے آئی ہے سلمان خان کے بھتیجے عبداللہ خان کا ندن ہو گیا ہے سلمان نے خود عبداللہ کے ساتھ فوٹو شیئر کی اور لکھا ہمیشہ تمہیں پیار کروں گا خبروں کے مطابق عبداللہ کی موت فیپڑوں میں ہوئے انفیکشن کی وجہ سے کوکیلا دھیروبائی امبانی ہسپٹل میں ہوئی ہے کورونا وائرس کے بڑھتے سنکرمنت کو روکنے کے لیے پی ایم موڈی نے پوری دیش میں لوگ ڈاؤن کی اپیل کی ہے اس وجہ سے کم آمدنی والے لوگوں کی آجیوکہ پر اثر پڑنے کی آشنکہ ہے ایسے میں دیش کی پرمک ٹیلیکون کمپنی ایرٹیل اور بی ایس این ایل نے اس مشکل وقت میں اپنے پری پیٹ گھرہکوں کو پری انکمنگ سویدہ کا فائدہ دینے کی گھوشنا کی ہے آج دیش بھر میں کورونا وائرس کی وجہ سے 21 دنوں کے لیے سب کچھ بند کر دیا گیا ہے اور دور درشن اسی کے دور کا سب سے پرسید ٹی وی شو رامائن کا ٹی وی پر پھر سے پرسارن کر رہا ہے ایسے میں اپنا یہ شو دیکھتے شرام یعنی ایکٹر ارون گوویل کی تصویر سوشل میڈیا پر جم کر وائرل ہو رہی ہے رامائن نے اسی سال اپنے پرسارن کے 33 سال پورے کیے ہیں وائرل ہوتی اس فوٹو میں رامائن میں شرام کا کردار نبھانے والے ارون گوویل اپنے پورے پریوار کے ساتھ بیٹھ کر ٹی وی پر اپنا شو دیکھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کورونا سے جڑی یہ تھا اب تک کا تمام اپ ڈیٹ آپ ہمیں انڈیا فرس ڈاٹ آن لائن پر لاغن بھی کر سکتے ہیں ہمارا یوٹیوب چیل سبسکرائب کر آپ دیش اور دنیا کے تمام اپ ڈیٹس سے رو برو ہو سکتے ہیں آپ ہمیں فیس بوک پر بھی لائیو کر سکتے ہیں ہمیں آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا دی جیل ازازت نمسکار مدو پر سیدھی بات آتراما کنداز آکرشک گریفکس پبلک کی آواز سوشل میڈیا نیوز میں سب سے بھروسے مننا انڈیا فرس نیوز اندر راشتی سرچ انجن گوگل نے بھی سراہا داکھوں ترشکوں کی بنا آواز انڈیا فرس نیوز سبھی ترشکوں کا بہت بہت شکریہ سبسکرائب سناو انڈیا فرس نیوز ویشن کو دنیشن